نمسکار میں ہوں گیتہ تھاکور اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشن سپیٹس کیندر سرکان نے 18 سے 22 ستمبر کیلئے سنسد کا وشیش ستر بلایا ہے یہ وہی ستر ہے جسے لے کر تمام طرح کی چرچائیں کئی دنوں پہلے سے دیکھنے کو مل رہی ہیں اس دوران سنسد میں چار وشیش بل پیش کی جائیں گے ایسی بھی چرچہ ہے راجو سبا کی اور سے 13 ستمبر کو جاری سنسدیہ بولٹین میں اس کی جانکاری دی گئی ہے ستر کے پہلے دن یعنی 18 ستمبر کو راجو سبا میں 75 سالوں کی سنسدیہ یاترہ اپلپدیاں انبھاو یادوں اور سیکھ پر چرچہ ہوگی ادھر 17 ستمبر کو پی ایم نئے سنسد بھون پر راشتریہ دھوج بھی فیرائیں گے اسی دن مودی کا جنم دن اور وشوے کرما جائنتی بھی ہے نئے بھون میں کام کاج ابھی شروع ہونا باقی ہے سوتروں کے انوصار دھوجہ روہن کے بعد ہی سنسد میں کام کاج شروع ہو سکے گا کیونکہ دیش کے فلاک کورٹ کے انوصار کسی بھی سرکاری امارت کو راشتریہ دھوج فیرانے کے بعد ہی درجہ مل پاتا ہے وشیش ستر میں راجو سبا میں پوسٹ آفیس بل 2023 اور مکھے چناؤ آیوکت اور انی چناؤ آیوکتی نیوکتی سے جڑے بل پیش کے جائیں گے یہ دونوں بل راجو سبا میں پیش ہونے کے بعد لوگ سبا میں رکھے جائیں گے اس کے علاوہ لوگ سبا میں ایڈوکیٹز امینڈمنٹ بل 2023 اور پریس آنڈ ریجسٹریشن آف پیریوارڈکلز بل 2023 پیش کی جائیں گے یہ دونوں بل مونسون ستر کے دوران تین اگست کو راجو سبا میں پاس ہو چکے ہیں اس کے بعد چار اگست کو انہیں لوگ سبا میں ٹیبل کیا جائے گا لیکن وہاں مانیپور مدے پر وپکش کے ہنگامے کے چلتے یہ بل پاس نہیں ہو سکے تھے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سنسدیہ کاری منتری پریراد جوشی نے بیتے روز یہ بتایا تھا کہ 17 ستمبر کو سرود علیہ بیٹھک بلائی گئی ہے اس میں لوگ سبا سپیکر اوم برلا وشیش ستر کو سوچارو چلانے کے لیے وپکشی دلوں سے صحیحوں کی مانگ کر سکتے ہیں یعنی اس سے پہلے کہ وشیش ستر کے شروعات ہو ایک سرود علیہ بیٹھک بلائی گئی ہے اس کے پیچھے بھی کئی ساری چرچائیں جو ہے دیکھنے کو ملی تھی لیکن مکھے کارن یہی ہے کہ وپکش سے صحیح طریقے سے یہ پورا سنچالن ہو سکے اس کی جو ہے مانگ کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ مکھے چناؤ آیوکتو اور انیا چناؤ آیوکتو کی نیوکتی کو ریگولیٹ کرنے سے جڑی بل پر راجہ سبا میں 10 اگست کو چرچا ہوئی تھی بل کے مطابق آیوکتو کی نیوکتی 3 سدستیوں کا پینل کرے گا جس میں پردھان منتری لوگ سبا کے وپکش نیتا اور ایک کیبینٹ منتری شامل ہوں گے راجہ سبا میں کانگریس آم آدمی پارٹی سہت انیا وپکشی دلو نے اس ویدھائی کا ویروت کیا تھا وپکشی دلو نے کہا تھا کہ سرکار سپریم کورٹ کی سمویدھان پیٹ کے آدیش کے خلاف بل لا کر اسے کمزور کر رہی ہے سپریم کورٹ نے مارچ 2023 میں ایک آدیش میں کہا تھا کہ سی سی کے نیوکتی پردھان منتری چیف جسٹس آف انڈیا اور وپکش کے نیتا کی صلاح پر راشترپتی کریں لیکن اس کے خلاف یہ بل لایا جانا بار بار وپکش کی جو وپکش کو چٹر کا موقع دے رہا ہے اور ویروت کا موقع دے رہا ہے ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال نے ٹویٹ کر لکھا کہ اس بل کے ذریعے سرکار سپریم کورٹ کا ایک اور فیصلہ پلٹنے جا رہی ہے کیجریوال نے دو تصویریں بھی شیئر کی تھی اس میں پہلے میں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جس میں مارچ 2023 میں دیئے گئے سپریم کورٹ کے فیصلہ کا ذکر ہے وہیں دوسری تصویر ایک دستاویز ہے ایک ڈاکیومنٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ سی ای سی کی نیوکتی کے لیے پردھان منتری ہے وپکش کے نیتا اور پی ایم کی اور سے نومنیڈیٹ کے اندریہ منتری راشترپتی کو سلا دیں گے جس کے بعد راشترپتی نیوکتی کا آدیش دیں گے تو کل ملا کر جو ہے یہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اسی طرح کی تمام اپ ڈیٹس تمام جانکاریوں کے ساتھ نیشن سپیکس حادر ہوتا رہے گا آپ سبھی یوں ہی نیشن سپیکس کے ساتھ جڑے رہیے نیشن سپیکس کی یوٹیوب